بھارت اس وقت کرونا کا گھڑ بنا ہوا ہے وہ برطانوی سرکار کو نظر نہیں آ رہا جہا رہا جس کے بعد سوالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا گیا کہ اداد و شمار کو سامنے رکھا گیا یوکے سٹرین آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں پھر ہمارے پر پابندی مجھا دیتے ہیں بلکل ایسے یورپی ممالک بھی ہیں جہاں مصبت کیسز کی تعداد جو ہے پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے ان کو اس لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا بھارت کو کیوں نہیں شامل کیا گیا ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ برطانیہ کا ایک بار پھر سے دوہرہ میار کھل کر سامنے آ گیا ہے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشے نظر پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے جس کا اطلاق آج یعنی 9 اپریل سے کر دیا جائے گا ہاں جی اور بھارت اس وقت کرونا کا گڑ بنا ہوا ہے وہ برطانیہ سرکار کو نظر نہیں آ رہا جس کے بعد سوالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا سوچ کر کیا گیا کن عداد و شمار کو سامنے رکھا گیا یوکے سٹرین آپ ہمارے پاس بھیجتے ہیں پھر ہمارے پر پابندی لگا دیتے ہیں بلکل ایسے یہ بہت ہی متاثبانہ روئیہ سمجھا جا رہا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت بھارت میں کیسز جو ہیں وہ پاکستان سے زیادہ ہیں جیسے کہ حمزہ نے کہا کہ گڑ بن چکا ہے اس وقت کرونا کیسز کا لیکن اس کے باوجود برطانیہ نے بھارت پر پابندی نہیں لگائی ہم سمجھ دیں ٹھیک ہے آپ نے پاکستان پر پابندی لگائی لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت پر بھی پابندی ہونی چاہیے اس کو جیسٹیفائی تو کریں گے کہ آپ نے کیوں لگائی ہے اور اس فیصلے کے بعد آج سے پاکستانیوں پر بھی برطانیہ آمد پر بلکل پابندی ہوگی اور برطانیہ کی اس دہری پالیسی کے خلاف برطانیہ کے تقریباً پچاس راکین پارلیمنٹ نے وزیراعظم بوریس جانسن کو خط بھی لکھایا اور برطانوی حکومت کے اقدام کو پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرا دیا جی ہاں ان راکین پارلیمنٹ نے اپنے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ آداد و شمار پیش کے جائیں جن کی بنیاد پر پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کو ریڈ لسٹ میں ڈالا گیا ہے ویسے تو میرے خیال میں 21 کے قریب ممالک ہے جن کو ریڈ لسٹ کیا گیا ہے لیکن برٹش پاکستانی رکن پارلیمنٹ یاسمین قریشی جو ہیں ان کی جانب سے خط لکھا گیا اور تمام جو دوسری عراقین تھے انہوں نے دستخط بھی اس کے اوپر دیئے اور خط میں کہا گیا ہے کہ حکومت اقدام سے برطانیہ کے کئی شہریوں پر بہت زیادہ اثرات ہوں گے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں غلام حسین آوان بیوروچیف یوکے سے ہم نے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے غلام حسین آوان بتائیے گا لوگوں کو کیا پریشانی ہے کیا ان کے احساسات ہیں جب یہ پابندی لگا دی گئی ہے ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا گیا جب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے برطانیہ بھر میں جو پاکستانی ڈیسپورا ہے پاکستانی پولٹیشن ہیں وہ بہت زیادہ اس بات پر رنجیدہ بھی ہیں اور احتجاد بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا امتیازی سلوک کیوں کیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے اور بھی کنٹیز ہیں جہاں پر جو ہے وہ کیسز پاکستان سے بھی زیادہ ہیں ہم بہت بھی کرونا کی ویسے پاکستان سے زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ امجد خان صاحب جو کا پریزیڈنٹ ہے یوکی پی سی سی ہے سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کیا محسوس کر رہی ہے اس صورت کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں جانر ناٹی ٹیو کا فیڈیو دن نے یہ چیز اٹھائی ہے دیکھیں میں تو یہ ایک منگاہ کہ یہ سرسر زیادی ہے پاکستان کے ساتھ جو ہوئی ریڈ زون نے پاکستان کو پھینکا گیا ہے یہاں سے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگ لیٹر لکھ رہے ہیں باقی جو ایم پی ہے وہ بھی لیٹر لکھ رہے ہیں بیزیس من جو ہیں کافی کمیونٹی بیزیس کمیونٹی ہیں انہوں نے بھی لیٹر لکھیں کہ بھائی اس کو ریڈ زون سے پاکستان کو خارج کیا جائے گورنمنٹ کی تو انہوں نے پروپر کوئی وجہ نہیں دی اس لیے تو ہم ان کو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی what is the reason یہ ہمیں ملوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی جنرل انڈسٹینڈگی کہ پاکستان میں کووڈ کے کیسز کی انکریز ہو رہی ہیں لیکن انہوں نے کوئی پروپر وجہ نہیں دی کہ کیوں وہ پاکستان کو بیٹ لیسٹ میں ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو اس بات پر غصہ ہے اور آبیسلی بہت زیادہ پروپرم لوگوں کو فیس کر رہے ہیں جو کہ اس وقت بریش پاکستانی تھے جو کہ پاکستان میں ہیں اور اس لیے میں ہاتھ میں یہ لکھا ہوئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کس وجہ پر کس پیسیز کون سو سانٹیفک ایڈنس ہے جس کے اوپر آپ نے یہ بیس کیا ہے ایک انفرمیشن جو ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ جو پاکستان سے آ رہے ہیں انڈنڈ واپس جب ان کو سیکنڈ اور ایٹ ٹیکر تیسٹنگ ہے تو پاکستان کے جو ریٹس ہیں وہ سکس پرسنٹ زیادہ ہے سکس ٹائمز سے زیادہ ہے دوسروں کے لیے صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ انفریکشن ریٹس ہائے ہیں لیکن پورن یہ ہے کہ یہ کورنٹائن ہوتلز جو کہ وہ کہہ رہے لوگوں کو کرنا یہ انیشنلی اس کے لیے نہیں تھا کہ انفریکشن ریٹس کے لیے لیکن یہ تھا کہ ساؤس آفریقہ کے جو ویرینٹ اور برزیل کا جو ویرینٹ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کیونکہ یہاں کے سائیٹس جو ایوڈنس کیا تھے جو ہماری ویکسین ہے وہ بیٹش ویرینٹ کے ساتھ دیل سرکا سکتی ہے لیکن ساؤف آفریقہ یا برزیل کے خلاف نہیں وہ دیل سرکا سکتے تو کورنٹائنگ کو اس کی وجہ سے دیا گیا تھا اس کے لیے نہیں ہے تو ہم نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھو دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان سے زیادہ انفریکشن ریٹ ہے جیسے کہ فرانس میں چار سو پینتیس لوگ فی ہنڈر تازن جیسے کہتے ہیں ایک لاکھ میں اور پاکستان میں تو بہت کم لوگ ہیں پھر ہنڈر تازن اور پھر ہم نے یہ بھی لکھا ہے ہاتھ میں کہ بھئی میں نے لکھا ہے کہ بھئی آپ ان کی کیا مدد کر رہے ہیں فانانشل مدد کیا فلائٹس ڈال رہے ہیں ایکسٹرا اور دوسری اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ بھئی پاکستان کو ریڈ لسٹ میں کب نکالیں گے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا روڈ میپ ہے اور میں پورن آفیس منسٹر سے بھی یہی بات اور ڈسکشن کی ہیں کہ بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایوری ویک یہ ریڈ ہوتا ہے اور وہ اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کہ ڈیٹیکشن اور ایکسلیشن بول آرٹ کا بھی کیسے جا رہے ہیں سہی ہے دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بھئی جو لیٹر جو میں لکھا ہے اس میں 46 اور ممبران پارلمنٹ نے بھی سائن کیا ہے اور ہم یہ نہیں کہ یہ ہر پیچھپ کر جائیں گے اس کا مزید پر روائی کر رکھیں گے سہی 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 نام بھی دیا یوکے ویڈینٹ کا کیونکہ وہ کیسیز بڑے ہی یوکے سے جو آئے ہیں یہاں پر لوگ ان کی وجہ سے اس کے بعد پھر ہم دوسری اگر بات کر لیں بھارت کی تو بھارت اس وقت کرونا کا گھر بنا ہوئے دیگر یورپی ممالک بھی ہیں جہاں مصبت کیسیز کی تعداد جو ہے پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے ان کو اس لسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا بھارت کو کیوں نہیں شامل کیا گیا یہی تو ہی تو ہم نے یہ بھی سوال پوچھا ہے نا بیکز وانوزہ تنگ وہ کہتے ہیں کہ یورپین ملکوں میں ویکسین رول آٹ زیادہ بہتر ہے محلے میڈکو سسٹمز شاید بہتر ہیں لیکن یہی تو ہم نے انہیں پوچھا ہے کہ پاکستان کا کیوں رول آٹ کیا ہے ایٹھ اس ٹھو کہ محلے سب سے زیادہ پاکستان جو لوگ جا رہے ہیں وہ محلے انگلن سے جا رہے ہیں جہاں تک آپ کھٹے کی بات کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیر نہیں کر سکتے انڈیا اس وقت دنیا کا وان آف تا بگرسٹ ویکسین پروڈیوسنگ کانٹری ہے اسی فیصد ویکسینز جو وہ خود بناتے ہیں ان کے پاس بہت بڑے سسٹمز ہیں ویکسین پروڈکشن کے تو اوویسلی ہم ان کے ساتھ تو کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ملک میں آج تک کبھی ویکسین بنانے کی طرف اس طرح سے فوکس نہیں کیا گیا تھا اور جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے ٹیسٹنگ دیکھیں جتنے لوگوں جتنے لوگ سامنے آتے ہیں ٹیسٹ کروانے ان سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی ٹیسٹنگ کا رجحان کام ہے لوگ سامنے آنکے ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ورنہ ہمارے پاس کپیسٹی اس سے زیادہ ہے اور آج تک میں نہیں سمجھتی کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں ٹیسٹ کروانے گیا اور مجھے ریفیوز کیا گیا جو لوگ سامنے آتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور تمام گورنمنٹ کے ہسپٹلز میں یہ فیسیلیٹی موجود ہے یہ بھی فرمائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ نیہ بنایا گیا تھا ایک ہیوچ فنڈنگ وہ آج ایک وائٹ الیفنٹ کی صورت میں موجود ہے اس کا کام ہی یہی تھا سنیک بائٹ کی ویکسین وہ تک ہمیں انڈیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے کیا ہماری یہ توجیح قابلے قبول ہونی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ تو بہت آگے نکل گیا ہم بہت پیچھے رہ گئے پیچھے دہ جانے کی وجوہات جو ہے اس کا تائیون کب ہوگا اور ان پر آپ کب کام کر سکیں گے جی اس کے پر already کام ہو گیا اگر آپ کو علم میں ہوگا کہ نیہ کا جو ہے ری آرگنائزیشن کی لیجسلیشن روٹ کیا